اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے آج میں اس علیہ کی ایک تیسری ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ میوزیم پر مشتمل ہے یہ تیسری ویڈیو سے مراد میری یہ ہے کہ اسی سڑک کے پار مسجد ہے جس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کے بعد وکٹوریا پارک ہے سڑک کے اس سائٹ پر اور وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اور اب ہے میوزیم جو کہ اسی پارک کا ایک حصہ ہے تو اگر میں ایک ہی ویڈیو بناتا تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اسی لئے میں نے اس ویڈیو کو چار حصوں میں تقریب کیا ہے اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ میس میں کیا ہوا اور میرا یہ کیسا سفر رہا دوستو اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ سبسکرائب کریں مجھے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں امید ہے آجنا آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملے گی انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں میوزیم کی ویڈیو دیکھتے ہیں اندر سے اور پھر باہر سے جاتے ہیں یہ میوزیم اگر کھولا ہے تو دکھاتے ہیں تھوڑا سا اندر سے اجازت ہوگی وہاں پر دیکھتے ہیں آج ورکنگ دے کتانک کھولا کے لیے ہونا کچھا ہے پہلے صرف یہ منومیٹ کی اچھا یہ وکٹری کی یہ بعد میں اس کے پیچھے یہ میوزیم بنایا موسیقی کسی کھولا کسی کھولا تا موسیقی یکی د gotten خوری حرار تم俺 د trem جسی constraسی شکریہ 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 تو یہ ہم ورڈ وار کے میوزنگ میں انٹر ہوئے یہ جرمنی کے وردی ہے یہ جرمنی کے وردی ہے یہ جرمنی ہوا جائے کیا یہ کیا اللہ سیشن لندن نیوز اس زمانے کی تصویر ہے یہ سارے فوجی کھڑے دیکھا دادا لگا یہ وہ ورڈ وار کے ریفر ہیں دوستو اس میوزیم کو گریٹ پیٹرورٹک میوزیم منس کہتے ہیں یہ دنیا کی پہلی ورڈ وار سیکنڈ کی میوزیم ہے جو کہ بیسویں صدی کے سب سے خونی جنگ کہلاتی ہے اور یہ میوزیم اس کی کہانی سناتی ہے آج یہ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم جنگی میوزیم ہے اس قسم کی میوزیم موسکو کیف اور نیو ارلیانہ میں بھی موجود ہے دوستو دوسری جنگی عظیم میں بیلاروس کا ہر تیسرا شہری جنگ کی نظر ہوا تھا پورے ملک میں دو سو پچاس ڈیت کیمپ بنے ہوئے تھے دوستو اس میوزیم کا آغاہ جنگ کے دوران میں ہی شروع ہو گیا تھا نائنٹین فورٹی ٹو میں جب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگ کا کیا انجام ہوگا اس کے باوجود روسیوں نے جنگی ساز و سامان جمع شروع کر کے موسکو بیجنا شروع کر دیا ٹوئنٹی سیکنڈ اکٹوبر نائنٹین فورٹی فور کو اس میوزیم کو موسکو سے منسک شفٹ کر دیا گیا کیونکہ منسک اس وقت تک جرمنی سے آزاد ہو گیا تھا لیکن جرمن آرمی اس وقت بھی بیلاروس میں ہی موجود تھی دوستو اس بیلڈنگ کا ٹوٹل ایریا تقریباً سورہ ہزار میٹر سکوئر ہے اور آٹھ ہزار چیزیں نمائش کیلئے رکھی گئی ہے اور ایک لاکھ پینتالیس آزار نائاب چیزیں اس کے سٹور میں پڑے ہوئی ہیں جو کہ دوسرے ملکوں نے ان کو تحفے میں دیئے ہیں اٹھائیس مائی ڈانٹین فورٹی فورٹ ہم یکی اٹھائیس مائی میٹر سکوئر ہے مہتر سکوئر ہے یہ جرمن ٹانک ہے یہ جرمن ہے یہ جرمن ہے یہ جرمن کی ٹھیک ہے یہ جرمنی نہیں ہے یہ ورلڈ وار کے ٹانک ہے یہاں پر موسیقی موسیقی چلیں آگے موسیقی 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 یہ کب کب بنا ہے اچھے یہ 44 میں بنا ہے یہ انٹی تینک یہ بندوگ جو رہا ہے یہ انٹی ٹیک بندوگ ہے وہ نیچے گولین بھی پڑ ہو سکتا ہے یہ مختلف قسم کے اس زمانے کے گانجے ہیں یہ بھی میرے خیال میں انٹی ٹیک والے ہیں سارے یہ ایئرکرافٹ کے ہیں انٹی ایئرکرافٹ جانزے ہیں اور یہ مختلف قسم کے بندوگ 5-یچی ایئرکا بیرملی طریقا ایئرک نیچے ہیں ایرکا پڑی شیئی جویل مختلف پسکی ویانیت رژکی ویانیترانی پسکی ویانیترانی canاریترانی ویانیترانی تکتی بندوگا یا بھیکسی چی کبی ویانیترانی اچی نیچی کبی کبی شیئی ایترانی کبی کنیترانی تکتی خیالی ایرکی ویانیترانی ویانیترانی یسی میکنع یہ یہ ان کے کھانے کا سسٹم تھا کھانے کی گاڑی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی یہ کھانے 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 کی یہ سٹالین ہے یہ سٹالین ہے یہ سٹالین ہے اور یہ جوکف ہے مارشل جوکف جس نے اصل میں یہ ساری جنگ جیتی ہے زبردست کی سمکی تلواری سمکی تلواری یہ کلا شنگ کونس کونس دو نمبر کیوں نہیں یہ دو نمبر اس درموائی یہ جرمن ہے چاہے یہ جرمن یہ دو نمبر نے کلاشن کوکٹ آئی کلاشن کوکٹ نہیں ہے وہ تو بعد میں آئی لیکن تو بعد میں ہی ہاں دیکھیں اسی جاسے لگتی ہے تو یہ جرمنز کے گن تھے اور یہ رشن تھے اور یہ سوائپرز گردہ ہے اور یہ سارے ہر قسم کے پسٹل ہمز زمانے ہیں ہمارے گھر میں یہ پسٹل پوری ہوئی ہے یہ پانچ نمبر ہے یہ پانچ نمبر ہے یہ پانچ نمبر ہے یہ بھی جرمن ہے جرمن ہے یہ جرمن ہے سین پوائنٹ سیکس تری میلی میٹر کالیبر کئی نانٹی سیکس یہ دکھاتے ہیں پہلے اس کو یہ اس قسم کے بناتے تھے انڈرگراؤنڈ یہ آرمی کے ہسپیٹر 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 جنگ کے دوانے ہی کمیٹر یہ کونسے کیمرے ہیں یہ اس وقت کے فوٹوگرافر جو تھے وہ یہی کیمرے تھے ان کے پاس وہ ایکفا کہے دیکھو ایکفا دیکھو ایکفا دیکھو یہ جو فوجیوں کا سامن جنگ کے بعد یہ جو فوجیوں کا سامنہ مل ہیں جنگ کے بعد یہ ان کے تلی کمیونکیشن تلی کمیونکیشن کا سال زمانے کی جنگ ساری جنگ کی تلی کمیونکیشن تیچیم ته مردی کمیونک درستر بیشن همدی کمیونکی سنکن نیتر همدیدی دیگر صلوبات تیوکلت قروری دنی کمیونکی دیگر دینید دیگر کنید دیگر کنید دیگر کنید سیدی کنید طابعا موسیقی 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 یہ میوزیم ہے سارا ورلڈ وار کا اصل میں اگر ادھر آپ گائیڈ کو ہائر کریں تو وہ ہر زبان میں انگلیش میں جو بھی زبان آپ کو آتے وہ سارا آپ کو کمپلیٹ ایکسپلینیشن دیتا ہے کون سی چیزیں کہاں استعمال ہو رہی تھے جنگ کب شروع ہوئی کیا اس کے نتائج نکلے اس سے ویڈیو بہت ہم نے سرسری چکر لگایا ابھی باہر کا بھی دکھاتے ہیں جو لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے سبسکرائب کریں ابھی بہت ساری امتیاز بھائی نے ویڈیو کا ٹھیک کی ہے ہم نے پورے میزیم کا چکر لگا لیا بڑی زبردست جگہ ہے تو اب ہم باہر جا رہے ہیں سیدھا سیدھا وہ ہم برش ہوئے وہ ویدیم سے شو ہم باہر آئے یہاں تے ہوا رہے ہیں اور وہ وہ بہت مناسبتا dat خرکے تھے ہم بگرالا وہ دور графもう ہم دورgre gé Pan ہم دور شہываем ہم دورد ہم دورد ہم دورد ہم دور doing ہم دورد بیچ ہے تو دیکھو اچھا یہ زائد بھائی یہ اس میوزیوم کی بیک سائیڈ ہے اچھا یہ بیک سائیڈ ہے یہ بہت سائیڈ ہے یہ بہت کھڑا ہوگا ہے یہ بہت کھڑا ہوگا ہے میں بتا ہے وہ اس نے خیال کے دور ہے میں بہت کھل پہل کے دور ہے دیکھو صحیح یہ پریندیں ڈرتے بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ وہ کارگو والا جہاز ہے وہ اتر لکھا ہوئے LE2 کو ٹرانسپرٹ نہیں سمالو آہاں برد مار